بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں پروفیشنل دسٹالجر نعیم ورمان صدیقی جنوری دوہزار چوبیس آپ لوگوں کے لئے کیسا رہے گا ایری سلے کے پائیسیس تک کی یہ ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزاری شئے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہن سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ فضائی ہو سکے اکیس مارسلے کے بیس اپریل تک اگر آپ کی ڈیٹو برت ہے تو آپ کا زارڈک سائن ایریز ہے اگر آپ کو آپ کی ڈیٹو برت نہیں معلوم تو نام کے پہلے الفابیڈ سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیڈ الفلام این یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ایریز ہیں ایریز والوں کے زائیچے کے نائند ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مارس ہے جو کہ چار جنوری کو زائیچے کے دسویں گھر میں آ رہا ہے دسویں گھر کیریئر کے حوالے سے آپ لوگوں کے اگر والد حیات ہیں تو والد کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے پوزیشن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے جنوری دو ہزار چوبیس بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے اس لئے کہ آپ کو سٹیپ اٹھانا چاہیے اگر آپ بائے برت ویک ایریز نہیں تو اس ویک کے اندر آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی اس لئے کہ دسویں گھر کے اندر اور لڈی سورج کا آنا پلوٹو کا ہونا اور یہیں پر مارس کا آنا آپ کے سائچے کے فرسٹ ہاؤس کا حاکم ستارہ مریق جس وقت سائچے کے دسویں ہاؤس میں آئے گا تو آپ کی پوزیشن کو جہاں سٹونگ کرے گا وہاں پر مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا کام کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا ملازم اور ملازمت کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا نو ڈاؤڈ اس منت کے اندر آپ کے سائچے کے دسویں گھر کے اندر اطارت نے بھی چودہ جنوری کو آ جانا ہے اطارت آپ کے سائچے کے تھرڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے سائچے کے سکس ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے اگر آپ ابروڑ کسی تجارت کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ چودہ جنوری کے بعد سے سٹپ اٹھائیں آپ تجارت کے لئے بیرون ملک سفر کریں آپ کو زیادہ بینیفٹ ملے گا البتہ اس منت کے اندر جو نیا چاند ہے وہ آپ کے سائچے کے دسویں گھر میں نکلے گا زائچے کے دسویں گھر میں بھی نیا چاند نکلنے کی یہی نشانی ہے کہ جہاں پر غیر یقینی تبدیلیاں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں وہیں پر آپ کو گھریلو معاملات میں اپنے جذباتی پن کو کنٹرول کرنا ہوگا اگر آپ نے اپنے گھریلو معاملات میں جذباتی پن کو کنٹرول نہیں کیا تو آپ کوئی بڑے نقصان کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس لئے کہ بائے برت جو ویک ایریز ہیں ان کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا جنوری دو ہزار چوبیس میں سورج کی چینجنگ آپ کے سائچے کے گیارویں گھر کے اندر سورج جو ہے بیس جنوری کو جائے گا اور بیس جنوری کو جس وقت یہ آپ کے سائچے کے گیارویں ہاؤس میں جائے گا تو اپوزٹ یہ کمر کے ساتھ نظر پچیس جنوری کو بنائے گا مطلب کے پچیس اور چھبیس جنوری کو فل مون آپ کے ذائچے کے فائیو ہاؤس میں ہوگا جو شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں جہاں بہتری آتی بھی نظر آئے گی وہیں پر آپ کو اولاد کے معاملات میں سو سمجھ کے فیصلہ لینا ہوگا کئی لوگ اپنے اولاد کے معاملات میں جذبات میں آکے فیصلہ کرتے بھی نظر آئیں گے لیکن شادی شدہ لوگوں کے سال یا دو سال گزر گئے ہیں اور اولاد نہیں ہو سکی کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے اولاد کی خوشکبری نہیں مل سکی ان لوگوں کیوں خوشکبری ملتی بھی نظر آئے گی البتہ یہ منت جہاں پر آپ لوگوں کے لیے معاملات میں بہتری بھی لے کے آ رہا ہے وہیں پہ جو بائے برت ویگ ایریز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور آپ لوگوں کو اگر آپ کا کوئی کام نہیں بنوا تو اس منت میں اپنا صدقہ ضرور نکالیں آپ ایک صدقہ منگل والے دن نو پیس کلیچی کا کر کے صدقہ دیں اور ایک صدقہ اتوار والے دن کسی بھی ریڈ کلر کی چیز کا صدقہ نکال دیں کوانٹری چاہیے جتنی مرضی ہو انشاءاللہ آپ کے کاموں میں بھی بہتری آتی بھی نظر آئے گی اور جو لوگ زیادہ پریشان ہیں ایریز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس پورے مہینے کے اندر یا مالکو یا قدوسو کا ورد رکھیں اس کے ساتھ یا فتہو یا رزا کو بھی پڑھتے رہیں اکیس سپریل سے لے کے اکیس مائی تک جن کی ڈیٹو برد ہے ان کا زارڈک سائن ٹارس ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برد نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ٹارس تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ واو اور بے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برس ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے اس منت کے اندر زیادہ تر معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ بائے برد ویک ٹارس نہیں تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی معاملات میں بہتر ثابت ہونے والا ہے اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ اس پورے منت کے اندر جو سٹارس کی پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کے زائچے میں وہ بہت زیادہ بہتر ڈیولپ ہونے جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر بہتر ڈیولپمنٹ ہوتی بھی نظر آئے گی سب سے پہلے میں بات کروں گا سورج کی سورج زائچے کے نویں ہاؤس کے اندر ہے یہ بیس جنوری دو ہزار چوبیس تک آپ کے زائچے کے نائند ہاؤس میں رہے گا اس کے بعد اس نے زائچے کے دسویں گھر میں چلے جانا ہے لیکن چار جنوری دو ہزار چوبیس کو مریخ چینج ہو کے آپ کے زائچے کے نائند ہاؤس میں آ جائے گا مریخ کا آپ کے زائچے کے نائند ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کے لیے قانونی معاملات میں یہ فتحیابی لے کے آئے گا چاہے جس طرح کا بھی قانونی مسئلہ آپ کے ساتھ چلوا تھا وہ مسئلہ سول فوتا وہ نظر آئے گا میں یہاں پر ایک چیز بتا دوں چاہے آپ سن سائن کے حساب سے ٹارس ہیں یا مون سائن کے حساب سے ٹارس ہیں ایک چیز جو وقتی زائچے کے نائند ہاؤس میں جب بھی آتا ہے تو یہ قانونی معاملات میں فتحیابی دیتا ہے البتہ اس منت کے اندر چودہ جنوری دو ہزار چوبیس کو آپ کے زائچے کے نائند ہاؤس میں مرکری نے بھی آ جانا ہے آپ لوگ بینک میں کام کرتے ہیں انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ بینیفٹ دیکھے جائے گا مرکری اس لیے کہ مرکری چودہ جنوری کو جس وقت آپ کے زائچے کے نائند ہاؤس میں آئے گا تو یہ پھر آپ لوگوں کے لیے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا آپ کے گھریلو معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا آپ کے ذاتی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا جوپٹر کا زائچے کے فسٹ ہاؤس میں ہونا آپ لوگوں کی زندگی کے اندر ریلیکسمنٹ آتی وی نظر آ رہی ہے جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے جنوری دو ہزار چوبیش شادی رشتے کے حوالے سے بہتر ثابت ہوگا چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فی میل ہیں اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی شادی کے حوالے سے بھی یہ منت آپ لوگوں کے لیے بہتر پیش رفت لے کے آ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ رشتہ یا بات بنتی بھی نظر آئے گی البتہ وینس جو آپ کا حاکم ستارہ یہ 23 جنوری کو آپ کے ذائچے کے نائنت ہاؤس میں آئے گا یہ ان لوگوں کو بھی بینیفٹ دے گا جو بائے برت ویک ٹورس ہیں ان کے بھی کاموں میں بہتری لے کے آئے گا 23 جنوری کے بعد سے ان کے بھی کاموں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی البتہ اس ویک کے اندر ٹورس والے جو بہت برت بہت زیادہ ویک ٹورس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو اپنا صدقہ نکالیں جمعے والے دن چاول کا صدقہ نکال لیں اور اس میں آزم یا کافی یا گھنی کا ورد کرتے رہیں جمعے والے دن سے شروع کریں اور بقائدگی سے ڈیلی اس ورد کو جاری رکھیں چھے سو مرتبہ پڑنا ہوگا اس مئی سے لکھے اکیس جون تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارک سائن جیمنیز ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ جیمنیز تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ کاف اور کاف سے جیمنیز والوں کے سائیچے کے سیونت ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے یہیں پر مارس اور وینس بھی ہے اس وند کے اندر آپ لوگوں کے لیے ایک بیتر ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ آپ کا حاکم ستارہ مرکری کی جو چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائد من ثابت ہو گی مرکری چودہ جنوری کو چینج ہو رہا ہے مرکری آپ کے زائچے کے ایٹ ہاؤس میں آجے گا یہ اس وقت زائچے کے سیونت ہاؤس میں ہے جس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں وقتی طور پر کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ رہی ہوگی اگر آپ بھائے برت ویک جیمنیز ہیں تو کام کے اندر زائچے کے نائنت ہاؤس میں آ رہا ہے یہ زائچے کے فس ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا آپ اگر کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بیس جنوری کے بعد سے لے کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بینیفٹ ملے گا آپ کے جو رکے وے کام ہوتے کسی نہ کسی رکاوٹ کا شکار ہے تو پچیس جنوری کے بعد سے معاملات اب آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس لئے کہ سورج جو ہے وہ آپ کے زائچے کے تھاڑا اس کا حاکم ستارہ ہے جس کی وجہ سے جو بائی برد جیمنیز ہیں ان کو ان معاملات میں وقتی طور پر کچھ نہ کچھ رکاوٹ آئے گی لیکن گھبرانے کی ضرور نہیں سورج آپ کے زائچے کے نائنت ہاؤس میں بیٹھا ہے سورج زائچے کے نائنت ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ کسی کار کھانے کے مالک ہیں یا جو جیمنیز لیڈیز فیمیل ہیں اور ان کی شادی یا نکاح یا رکستی کا مسئلہ بنا ہو تو وہ مسئلہ سول ہوتا وہ نظر آئے گا اور وہ جیمنیز جو آلہ تلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے معاملات بھی اس منت کے اندر بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے پھر بھی اس منت کے جو پہلے چودہ دن ہیں وہ بہت زیادہ اتیاد بڑھتنی ہے اور کوشش یہ کریے گا کہ کسی سے لڑائی جھگڑا مت کریے گا یا کم سے لے دس تک اس لیے کہ اگر کسی بھی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ لڑائی آگے تک بڑھ سکتی ہے معاملات آپ کے زندگی کے اندر کئی مہینوں کے لیے ڈلے ہو سکتے ہیں 22 جون سے لے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹو پر ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو پر نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کی کینسیرین تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ہی اور ہی سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا بڑھ سرطان ہے کینسیرین والوں کے لیے اس منت کے اندر کن معاملات میں بہتری ہے اور کن معاملات میں اتیاد بڑھتنی ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دو ہزار چوبیس جنوری کا کینسیرین والوں کے لیے کیسا گزرے گا اس لیے کہ اس منت کے اندر آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں مرکری وینس اور مارس یہ تری سٹار ہیں لیکن اسی مہینے کے اندر ان سٹار نے آپ کے ذائچے کے سیمنت ہاؤس میں چلے جانا ہے سب سے پہلے میں بات فیمیل کینسیرین کے لیے وہ وقت بہت زیادہ بہتر شروع ہوگا اس لیے کہ مریک آپ لوگوں کے رشتے شادی کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی گیر شادی چودہ جو فیمیل ہیں ان کے لیے مارس کا ذائچہ کے سیمنت ہاؤس میں آنا بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا وہ کینسیرین جو اپنی ٹرانسپورٹ لینا چاہتے ہیں گاڑی موٹر سیکل خریدنا چاہتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا چینج نہیں کر پائے تو مریق کی چینجنگ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہوگی البت جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنے لائی پارٹنر کے معاملات میں اتریاد بڑھنی پڑے گی لیکن مرکری بھی آپ کے زائچے کے سیونت ہاؤس میں آ رہا ہے مرکری آپ کے زائچے کے سیونت ہاؤس میں چودہ جنوری کو آ رہا ہے اور یہ آپ کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا مرکری کا زائچے کہ سیونت ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کے ریلیشن کے معاملات کمیونکیشن کے معاملات لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بہتری آئے گی خاص طور پر وہ کنسیرین جو سیکٹری ہیں وہ کنسیرین جو کسی بھی لکھنے کی فیلڈ سے ہیں ان کو چودہ جنوری کے بعد سے معاملات میں بہتری آتے ہوئے نظر آئے گی میں ایک چیز یہاں پر اور کلیر کر دوں کہ وینس نے بھی اسی منت آپ کے سائی چھے سیونت ہاؤس میں آنا ہے میل کینسیرین والوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں وینس کی جو چینجنگ ہے بہت زیادہ آئیڈیل ثابت مالی معاملات میں وقتی طور پر کچھ نہ کچھ رکاوٹ کا شکار ہوں گے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں اسی منت کے اندر جو فل مون ہونا ہے جس کی وجہ سے مالی معاملات جو فل مون ہونے کی وجہ سے بہتری آتی بھی نظر آئے گی مالی معاملات میں بہتری لانے کے لیے آپ جذباتی بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کاموں میں تیزی بھی دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن کاموں میں تیزی تو دکھائیں لیکن سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں البتہ اس منت کے اندر آپ کے ذائچے کے سیونت ہاؤس کے اندر جس وقت وینس یہ تئیس جنوری کو آئے گا آپ لوگوں کے لیے وینس کی بھی سیونت ہاؤس میں مجود گی بہت زیادہ ایک آئیڈیل رہے گی کاموں کے اندر بہتری لے کے آئے گی اور روزگار کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی اس لئے کہ وینس جو ہے وہ زائچے کے الیونت ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھے گا آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس کا جو حاکم سارا جوپٹر ہے وہ زائچے کے الیونت ہاؤس میں ہیں تو کام لے سے بہتر صورت بنتی بھی نظر آئے گی جس کا آپ کو بینیفر ملتا بہن نظر آئے گا البتہ یہ مند آپ لوگوں کے قانونی معاملات میں بھی بہتری لکھا آئے گا لاشٹ میں ایک بات کروں گا کہ وہ کینسیرین جو پاپٹی کے معاملات میں ہیں یا اپنی سوسائیٹی بنا کے سیل کر رہے ہیں ان کے لیے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس مند کے اندر ایک ڈیڑ خاص طور پر آپ اپنے دھیان میں رکھئے گا اس لیے کہ اکیس جنوری کو پلوٹو نے چینج ہونا پلوٹو نے آپ کے سیونت ہاؤس میں جانا ہے کام کریں سوچ سمجھ کام کریں سٹیپ اٹھائیں سوچ سمجھ سٹیپ اٹھائیں لیکن اپنی کیئر بھی کریں اس لیے پلوٹو لے کے 23 اگست تک جن کی ڈیٹو برث ہے ان کا زارڈک سائن لیو ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برث نہیں معلوم وہ نام کے پہلے حرف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لیو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حرف میم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج اسد ہے لیو والوں کے لیے یہ منت بہتر بھی ہے لیکن اس منت کے اندر آپ کو کیر بھی کرنی پڑے گی اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ آپ کے زائچے کے فسٹ ہاؤس کا حاکم ستارہ میں سورج کی بات کر رہا ہوں وہ زائچے کے اس وقت تک سکس ہاؤس میں ہے لیکن جس وقت یہ زائچے کے سیمن ہاؤس میں جائے گا تو جو بائے برت ویک لیوں ہیں ان کو اپنے معاملات میں اتیاد برت نہیں پڑے گی اس منت کے اندر آپ لوگوں کے کام کی حوالے سے بہتری بھی آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ بائے برت ویک لیوں ہیں تو آپ کو اتیاد بھی کرنی پڑے گی اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ آپ کے زائچے کے سیمنت ہاؤس میں سورج نے تو آنا ہی ہے لیکن اکیس جنوری کو پلوٹو کا بھی آنا آپ لوگوں کو اتیاد برتنی پڑے گی لائی پارٹنر پارٹنرشپ کے معاملات میں اور جا رہے ہیں میں سب سے پہلے شروع کروں گا مریق سے مریق جو کہ چار جنوری کو آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں جا رہا ہے زائچے کے دسمیں گھر کو اور زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا نو ڈاؤوٹ یہ آپ کی پوزیشن میں بہتری لے کے آئے گا کام کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا اور خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ فوج میں ہیں ان کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا اس مند کے اندر مرکری نے بھی چودہ جنوری کو چینج ہو جانا ہے یہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستار ہے یہ سیکس ہاؤس میں آئے گا یہ آپ لوگوں کی صحت کے معاملات کو بہتر ڈیل کرے گا خاص طور پر وہ جو جو پلیس ہیں یا کہیں نہیں جگہ اپلائی کیا ہوئے تو ان کا رستہ پنتا و نظر آئے گا نظر آئیں گے وینس تئیس جنوری کو آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں یہ آ رہا ہے یہ آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس کا حاکم ستار رہا ہے ذائچے کے دسویں گھر کا حاکم ستار رہا ہے وینس آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے جہاں پوزیشن کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا وہاں پر اگر آپ شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا جو لیو سپورٹس مین ہے ٹھیٹر میں کام کرتے ہیں فلم انڈسٹری میں ہیں سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے معاملات 23 جنوری کے بعد سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یہ مہینہ بھی آپ لوگوں کے لیے 20 جنوری تک بہتر ہی ہے 20 جنوری کے بعد سے آپ کو اتیاد برتنی پڑے گی اس لیے کہ جو آپ کا حاکم ستارہ ہے آپ کو لائی پارٹنر پارٹنرشپ اور اپنے ہر معاملے میں سو سمجھ کے سٹیپ لینا ہوگا البتہ ایک چیز تو کلیر ہے کہ اس منت میں جب یورنس آپ کے دسویں گھر میں ڈریکٹ ہوگا تو آپ لوگوں کے لیے یہ غیر یقینی تبدیلیاں لے کے آئے گا کئی لیو والوں کے لیے وہ ڈیٹو بٹھ ہے ان کا زارڈک سائن ورگو ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو بٹھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ورگو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ پہ اور غین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برش سمبلہ ہے ورگو والوں کے بعد سے بہتری کی طرف جاتے وے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ بائے برت ویگ ورگو ہیں تو آپ کو چودہ جنوری تک اپنے ہر معاملے میں اتیاد برتنی ہوگی لیکن اس منت کے اندر زیادہ تر ورگو والوں کے معاملات اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ آپ کے ذائچے کے فائیو ہاؤس میں مارس کا چار جنوری کو جانا اس کے بعد آپ کا اپنا حاکم ستارہ مرکری یہ چودہ جنوری کو آپ کے ذائچے کے فائیو ہاؤس میں چلا جائے گا اور وینس نے بھی تئیس جنوری کو آپ کے ذائچے کے فائیو ہاؤس میں ہونا ہے تو میں یہاں پر ورگو والوں کو کہوں گا کہ اس منت کے اندر اپنی قسمت بار بار ازمائیں آپ کسی بھی انامی سکیم میں حصہ لے کے دیکھیں کسی بھی جگہ آپ اپلائی کر دیکھیں انشاء اللہ آپ کی قسمت آپ کا سات دیتی بھی نظر آئے گی صرف اس منت کے پہلے چودہ دن جو بائی برت ویک ورگو ہیں ان کو اتیاد برتنی اپنے کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں اس منت کے اندر آپ لوگوں کے معاملات میں زیادہ تر بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے سورج آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں بیس جنوری تک رہے گا بیس جنوری کو یہ جب آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں جائے گا تو یہ پورا مہینہ پھر آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں رہے گا یہ پورے ایک سال کے بعد آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں سورج آئے گا آپ لوگوں کی صحت کے معاملات میں جہاں یہ بیتری لے کے آئے گا وہیں پہ جو بائی برت ورگوں ہیں اور پہلے سے بیمار ہیں ان کو ذرا اتیاد برتنی پڑے گی جن کو ہارڈ کا مسئلہ چل رہا ہے البتہ سورج یہاں پر آپ لوگوں کو زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرے گا اس لیے کہ سورج جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے دسمیں گھر کو ایک بیتر نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے یہ آپ کی پزیشن میں بہتری لے کے آئے گا یہ آپ کے مالی معاملات میں بہتری لے کے آئے گا فل مون آپ کے ذائچے کے ٹول ہاؤس میں ہونا ہے تو اس بند کے ڈس دن آپ لوگوں کو اپنے انشورنس کے معاملات کسی بھی پرانی چیز کو روپیر کے معاملات میں اتیاد برتنی ہیں اور اپنی ہر طرح کے معاملات میں اتیاد برتنی خاص اور پر وہ ورگو جو بائے برت ویک ورگو ہیں اور وہ ورگو جو ابروٹ میں ہیں یا خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں یا بینکس میں کام کرتے ہیں ان کو ذرا اتیاد برتنی پڑے گی اگر آپ بائے برت ویک ورگو ہیں تو آپ کو بیس جنوری سے لے کے تیس جنوری تک اپنے معاملات میں اتیاد سے کام لینا ہوگا لیکن یہ مند ورگو والوں کے لیے بہت بہتر ثابت ہونے والا ہے اگر آپ بائے برت ویک ورگو نہیں ہیں تو اس مند کے اندر آپ کے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چار جنوری کو جس وقت مریق آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس سے نکلے گا زائچے کے فائیو ہاؤس میں جائے گا جہاں یہ آپ کو بینیفٹ دے گا وہیں جو بائے برت ویک ورگو ہیں ان کو چار جنوری پانچ جنوری والے دن اپنے گھرے معاملات میں اتیاد برتنی ہے پلوٹو آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں 21 جنوری کو یہ جا رہا ہے وہ ورگو جو بائے برت ویک ورگو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خاص کیار لکھیں یہ مہینہ ورگو والوں کے لئے عشق اور محبت رومی پسند کی شادی کے حوالے سے ان کے حق میں بہتر ثابت ہوگا اور وہ ورگو جو کافی دیر ہو گئی یا ایک جگہ لگے ہوئے ہیں یا سیکنڈ میریج کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ منت بہت زیادہ بہتر رہے گا ان کے معاملات سیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور فیمیل کے لئے رشتے شادی کے حوالے سے بھی یہ منت ان کے حق میں بہتر رہے گا اگر آپ بائے برت ویک ورگو ان کا زارک سائن لبرا ہے اور جن کو اپنی ڈیٹ او برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لبرا تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ رہے تے تے توہین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برد میزان ہے لبرا والوں کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ پینس ہے یہیں پہ مرکری ہے یہیں پہ مارس ہے اس منت کے اندر لبرا والوں کے معاملات میں جہاں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے ان کو اپنے ہر ذاتی معاملات میں سو سمجھ کے سٹیپ لینا ہوگا اس کی ایک خاص ہر معاملے میں سٹیپ لینے سے پہلے سو سمجھ کے ضرور سٹیپ لینا ہوگا ورنہ سورج زائچے کے فورت ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے بہتر ثابت نہیں ہو رہا لیکن البتہ ایک تو خوش خبری یہ ہے کہ آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں سورج نے بیس جنوری کے الیونت ہاؤس کا حاکم سارہ زائچے کے فائیو ہاؤس میں جائے گا تو یہ آپ کی سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کے معاملات میں اس وقت زیادہ بہتری آتی بھی نظر آئے گی یہاں پر میں بات کروں گا مریق چار جنوری کو آپ کے زائچے کے فورت معاملات میں آپ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہو گا اس لئے مریق نے آپ کے زائچے کے ایٹ ہاؤس میں جوپٹر کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل کرنی ہے جس کی وجہ سے لائی پارٹنر اور پارٹنرشپ سے بھی مالی سپورٹ ملتی بھی نظر آئے گی البتہ آپ کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں مرکری چودہ جنوری کو زائچے کے فورت ہاؤس میں چلا جائے گا مرکری کے زائچے کے فورت ہاؤس میں جانے کی وجہ سے آپ کو بینیفر ملتا وہ نظر آئے گا خفیہ اداروں میں اگر آپ کام کرتے ہیں فوج پولیس میں ہے ڈاکٹر ساتھ دیتی وین نظر آئے گی وینس جو آپ کا اپنا حاکم ستارہ ہے یہ 23 جنوری کو آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس میں جائے گا وینس کے جانے کے بعد سے آپ کے معاملات سموت ہونا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ایک تو گھریلو معاملات میں بھی بہتری آئے گی اور آپ کی ذات کے حوالے سے آپ کو بہتر ریزلٹ ملتا وہ نظر آئے گا البتہ وینس جس وقت آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس میں یہ ستارہ آئے گا تو یہ زائچے کے سکس ہاؤس کے ساتھ بھی بہتر نظر قائم کرے گا جس کی وجہ سے آپ کی کام کے اندر بھی بہتری آتی بھی نظر آئے گی نیپچن آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں ہے جو کہ آپ لوگوں کے لئے اس منت میں تو یہ بہتر ثابت ہو رہا ہے اس منت کے کچھ دن ایسے ہیں جن کے اندر آپ کو ذرا اپنی صحت کی حوالے سے اتیاد برتنی پڑے گی آپ لوگوں کو پندرہ جنوری سے لے کے تئیس جنوری تک اپنے صحت کے معاملے میں کافی اتیاد برتنی ہیں البتہ اس منت کے اندر جو فل مون ہیں وہ آپ کے زائچے کے الیون ہاؤس میں ہونا ہے آپ کی کوئی نہ کوئی امید اور خواہی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور نیا چاند آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس میں ہونا ہے جس کی وجہ سے پرانے معاملہ جن کے اندر آپ الجے ہوئے تھے وہ بالکل ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور زندگی کے اندر نیا دور شروع ہوتا وہ نظر آئے گا چوبیس اکٹوبر سے لے کے بائیس نومبر تک جن کی ڈیٹو برث ہے ان کا زارک سائنس سکورپیو ہے جن کو اپنی ڈیٹو برث نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سکورپیو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حرف زیزواز زوئے نون سے شروع ہوتے نو ڈاوڈ جس وقت یہ چار جنوری کو آپ کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں جائے جو بائی برث ویک سکورپیو ہیں ان کو اپنے ریلیشن کے معاملات لکھنے پڑھنے کے معاملات ٹرانسپورٹ کے معاملات اور اپنے روز برہ کے معاملات میں وقتی طور پر کچھ نہ کچھ کو اچھی نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے یہ آپ کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا یہی ذائچہ کہ آپ کے فائیو ہاؤس کو بھی مضبوط نظر سے دیکھے گا مطلب کہ پہلی نظر یہ زہل کے ساتھ بنائے گا جس کی وجہ سے آپ کے جو دیر پا کام رکے وہ کام ہوتے نظر آئیں گے مطلب کہ اگر آپ پچھلے چار پانچ سال سے پرشان ہے کوئی کام کر رہے ہیں کام نہیں بن سکا تو جنوری دو ہزار چوبیس میں انشاءاللہ آپ کا کام ہوتا وہ نظر آئے گا اگر آپ بائی بر وی سکور پیو نہیں تو اس منت کے اندر آپ کے بہت سے معاملات سولف ہوتے وے نظر آئیں گے آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں مرکری دو جنوری کو ڈریکٹ ہو رہا ہے مرکری جو ہے وہ آپ کے زائچے کے ایٹ ہاؤس کا حاکم ستار ہے مرکری کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ڈریکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی اور آپ کو مال ملنے کی امید بنتی بھی نظر آ رہی ہے اس لئے کہ مرکری آپ کے زائچے کے ایلیونت ہاؤس امید اور خواہشات کا گھرہ اگر آپ کو کہیں سے امید ہے کہ مال ملنے کی تو اس منت میں وہ آپ کی امید پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی البتہ وینس جو کہ آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے یہ 23 جنوری کو آپ کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں چلا جائے گا لیکن مرکری نے اس سے پہلے 14 جنوری کو آپ آپ لوگوں کے لئے بینیفٹ تو ثابت ہو گا لیکن اگر آپ نے اپنا وقت زائی نہیں کیا اپنے کام سے کام رکھا تو مرکری آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا ایجوکیشن کے معاملات لکھنے پڑھنے کے معاملات ہر طرح کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا 23 جنوری کو جس وقت وینس آپ کے زائی چے کے تھرڈ ہاؤس میں یہ جائے گا یہ آپ لوگوں کے ریلیشن کمیونکیشن آپ کی سو سمجھ میں بہتری لے کے آئے گا خاص طور پر آپ لوگوں کے رشتے کے حوالے سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے رشتے کے حوالے اس منت کے اندر جو نیا چاند ہے وہ زائی چے کے تھرڈ ہاؤس میں نکلنے کی وجہ سے آپ کو بینیفٹ تو ملتا ہوا نظر آئے گا مطلب کہ کسی نہ کسی ریلیشن کی وجہ سے آپ کا کام بنتا ہوا نظر آئے گا آپ کے زائی چے کے فورت ہاؤس میں سورج نے گا کام کے اندر ایک بیچینی بھی پیدا کرے گا لیکن آپ نے وقت پر صدقہ نکال دیا تو انشاءاللہ آپ اس کی نہوست سے بچ جائیں گے جو 27 جنوری کو آپ کے زائی چے کے سیونت ہاؤس میں ڈریکٹ ہو رہا ہے جو شادی شدہ ہیں ان لوگوں کو اپنے لائی ثابت نہیں ہوگا البتہ یہ جوپٹر آپ لوگوں کو شراغتی معاملات میں بینیفٹ دیتا وہ نظر آ رہا پلوٹو آپ کے زائی چے کے فورت ہاؤس میں یہ 21 جنوری کو جا رہا ہے تو آپ کو یہ چاہیے 20 جنوری کے بعد سے آپ اپنے گھریلو معاملات میں زیادہ اتیاد بڑھتے ہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بڑھ فیر سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برچ کوس ہے سیجیٹریس والوں کے زائی چے کے فسٹ ہاؤس کے اندر مریق وینس اور مرکری یہ تری سٹار آپ کے زائی چے کے فسٹ ہاؤس میں ہیں 2024 جنوری کا آپ لوگوں کے لیے کن معاملات میں بہتر چے کے سکس ہاؤس کے اندر جو آپ کا حاکم ستارہ جوپٹر ہے وہ دیکھ تو ہو گیا لیکن اب اس نے آپ کے زائی چے کے سکس ہاؤس میں ورک کرنا شروع کرنا ہے جس کی وجہ سے اب آپ کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی خاص طور پر وہ سجیٹری آنا شروع ہوگی لیکن اگر آپ بائی بر ویک سجیٹری تو آپ کو مالی معاملات میں تھوڑی کیر بھی کرنی ہوگی اس کی ایک خاص ریزن یہ ہے کہ آپ کے زائی مرکری چودہ جنوری کو آپ کے زائی چھے کے سیکنڈ ہاؤس میں آ رہا ہے اور وینس آپ کے زائی چھے کے سیکنڈ ہاؤس میں تئیس جنوری کو یہ آ رہا تو مطلب کہ تین ستارے آپ کے زائی چھے سیکنڈ ہاؤس میں یہ آ رہے ہیں اور یہ آپ کے مالی معاملات میں ضرور دو ہزار چوبیس جنوری آپ لوگوں کے لئے بہتر ثابت ہوگا لیکن آپ لوگوں نے کہیں اگر انویسمنٹ کرنی ہے تو سو سمجھ کے فیصلہ لیجئے گا اس لئے کہ آپ کے زائی چھے کے تھرڈ ہاؤس میں بیس جنوری کو سورج نے جانا سورج آپ کے ہوتی بھی نظر آئے گی اور کام آسانی سے بنتے بھی نظر آئیں گے کاموں میں آسانی آپ کے دوست یاروں کی مدد سے ہوتی بھی نظر آئے گی آپ لوگوں کے زائی چھے کے نائند ہاؤس میں اس مندھ میں فل مون ہونا ہے اور فل مون ہونے کی وجہ سے آپ اپنے قانونی معاملات میں جسپاتی پند دکھاتے وے نظر آئیں گے لیکن فل مون جس وقت آپ کے زائی چھے کے نائند ہاؤس میں ہوگا تو آپ کو اپنے جسپات پر قابو رکھنا ہوگا ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ جسپات پر قابو کیے بغیر آپ کا قانونی معاملات جو سول فون آو وہ آپ کے اگینس بھی جا سکتا ہے فیصلہ البتہ اس منت کے اندر مالی حوالے سے بھی بہتری آ رہی ہے اس لئے مرکری دو جنوری کو ڈریکٹ ہو جائے گا مرکری کے ڈریکٹ ہونے کے بعد کیریئر کے معاملے بہتری جاتے بھی نظر آئیں جس محکمے کے اندر آپ کی ترقی ہوتی بھی نظر آئے گی وہ جو ابھی تک جن کا تبادلہ نہیں ہوا ان لوگوں کے لئے یہ منت بہتر رہے گا تبادلے کے حوالے سے اس لئے کہ اس منت کے اندر آپ کے ذائچے کے جو دس ویں گھر کا حاکم سارا مرکری وہ گا 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ او برث ہے ان کا زارک سائن کیپریکون ہے اور جن کو اپنی ڈیٹ او برث نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کیپریکون تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے ہوں ان کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں سورج ہے سورج ان لوگوں کے لئے ایک بہتر پوزیشن میں ہے اس لئے کہ سورج جب بھی زائچے کے پہلے گھر میں ہوتا ہے تو اس کو بہتر گھنا جاتا ہے دائرہ البروج کے اندر سورج کی ایک اپنی اہمیت ہے لیکن اس منت کے اندر آپ کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں مارس نے چار جنوری کو آ جانا ہے مریق بھی آپ لوگوں کے لئے چار جنوری کے بعد سے بہتر ثابت ہوگا خاص طور پر وہ کیپریکون جو فوج میں ہے خفیہ داروں میں ہیں یا غیر شادی شدہ فیمیل کے لئے مریق کا زائچے کے فسٹ ہاؤس میں آنا ان کے لئے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا شادی کے حوالے سے رشتے کے حوالے سے البتہ اس منت کے اندر مرکری دو جنوری کو ڈریکٹ ہو رہا ہے آپ کے زائچے کے ٹویل ہاؤس میں اور چودہ جنوری کو یہ زائچے کے فسٹ ہاؤس میں آ جائے گا مرکری آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے زائچے کے نائند ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے مرکری کا زائچے کے فسٹ ہاؤس میں آنا آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آئے گی آپ لوگوں کے صحت کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی کام کاج کے حوالے سے بہتری آتی بھی نظر آئے گی کانونی حوالے سے بہتری آتی بھی نظر آئے گی ابراڈ کے ٹریبل کے حوالے سے یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے چودہ جنوری کے بعد سے بہت زیادہ بہتر ثابت اس سے پہلے جو نیا چاند ہے وہ زائچے کے فسٹ ہاؤس میں ہونا جب بھی شمس اور کمر کا قرآن زائچے کے فسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو پورا ایک سالہ پلیننگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے زائچے کے فسٹ ہاؤس کے اندر جس وقت نیا چاند نکلے گا اس کے زائچے کے ایٹ ہاؤس میں اس منت کے اندر فل مون ہونا ہے جس کی وجہ سے آپ کو شراغتی معاملات میں بینیفٹ ملتا وان نظر آرہا وینس آپ کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں تئیس جنوری کو وینس نے آجن ہے غیر شادی شودہ میل حضرات کے لئے وینس کا زائچے کے فسٹ ہاؤس میں آنا عشق اور محبت کے معاملات رمینز کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا وینس جس وقت آپ کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں آئے گا تو یہ کیا نرینہ اولاد کی خوش خبری ملتی بھی نظر آ رہی 21 جنوری سے لے 19 فبری تک جن کی ڈیٹو برث ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برث نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ اکویریس تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حروف سین سوات سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برچ دلو ہے اکویریس والوں کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون یہ دونوں ہی سٹار ہیں جس کی وجہ سے کئی اکویریس والے اپنے معاملات میں ضرور کچھ نہ کچھ پرابلم فیس کر رہے ہوں گے لیکن اس ویک کے اندر ایک بہتر ڈیویلپمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے کہ آپ کے زائچے کے سیونت ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے فسٹ ہاؤس میں بھی آنا ہے ویسے بھی جو اس منت کے اندر ستاروں کی پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ معاملات میں بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والی ہے اس لیے کہ مارس وینس اور مرکری آپ کے زائچے کے الیونت ہاؤس میں ہیں نو ڈاؤڈ مرکری نے دو جنوری کو ڈریکٹ ہو جانا ہے اس نے آپ لوگوں کے لیے معاملات میں بینیفر لے کے آنے ہیں آپ لوگوں کی امید اور خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آئیں گی آپ کے روزگار کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی اور آپ لوگوں کے دوستوں کی سپورٹ کی وجہ سے آپ کے کام بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے زائچے کے الیونت ہاؤس میں جو مریق ہے یہ آپ کے زائچے کے ٹویل ہاؤس میں چار جنوری کو جا رہا اس کے بعد یہ پورا مہینہ آپ کے زائچے کے ٹویل ہاؤس میں رہے گا لیکن اگر آپ فوج میں ہیں پولس میں ہیں خفیہ داروں میں کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ فیکٹری آنر یا کسی بھی کار کھانے میں کام کرتے ہیں یا اینٹوں کے جن کے بٹے ہیں ان لوگوں کو یہ بہت فائدہ دے گا مریق زائچے کے ٹویل ہاؤس میں لیکن اگر آپ اس فیلڈ میں نہیں تو مریق آپ کے زائچے کے ٹویل ہاؤس میں آپ کو ذرا اپنی کیر بھی کرنی پڑے گی اپنے معاملات کو سو سمجھ کے تیع کرنا ہوگا خاص طور پر گھر سے بار نکلتے وے سو سمجھ کے سٹپ اٹھائیے گا اس لیے کہ مریق آپ کے زائچے کے ٹویل ہاؤس میں خفیہ وار ویک اکویریس ہیں تو اپنا صدقہ لازمی دیجئے گا آپ کے زائچے کے ٹویل ہاؤس میں مرکری نے بھی آنا ہے مرکری نے چودہ جنوری کو آپ کے زائچے کے ٹویل ہاؤس میں آنا ہے اور پھر اس نے آپ لوگوں کے زائچے کے ٹویل ہاؤس میں ہی رہنا ہے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جس وقت مرکری آپ کے زائچے کے ٹویل ہاؤس میں چودہ جنوری کو آئے تو اپنے معاملات سمیٹ کے چلیں کہیں بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں اس لیے کہ پھر مرکری کی نہوست آپ کے اوپر ویسے نہیں پڑے گی لیکن جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مرکری کا زائچے کے ٹویل ہاؤس میں آنا بہت زیادہ بینیفر ثابت ہوگا اس لیے کہ یہ زائچے کے فورت ہاؤس اور ایٹ ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کے ابرار جانے کے سبب پیدا کرے گا آپ لوگوں زائچے کے ٹویل ہاؤس میں وینیس نے 23 جنوری میں آنا ہے لوگ ابرار میں تجارت کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے 23 جنوری کے بعد سے رستے کھلتے وے نظر آئیں گے اس لیے کہ 27 جنوری کو ان کا حاکم ستارہ یورنس بھی زائچے کے فورت ہاؤس میں کے کام ان معاملات میں بنتے ہوئے بھی نظر آئیں گے انیس فبری سے لے 20 مارچ تک جن کی ڈیٹو برث ہے ان کا زارک سائن پائیسز ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برث نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائیسز تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حروف دال اور شہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برش ہوتا ہے لیکن جنوری 2014 پائیسز والوں کے لئے کیسا رہے گا اگر آپ بار بار کام کرنے کے عادی ہیں اور ہمیشہ لوگوں میں گھل ملنے کے عادی ہیں تو آپ کو سار ستی کچھ نہیں کہہ جانے والی سار ستی ہمیشہ ان لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے جو لوگ ہمیشہ اکیلے رہتے ہیں اور ہمیشہ غصہ کرتے رہتے ہیں اور بات بات پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو ان کے معاملات میں رکاوٹ آتی رہتی ہے اس لیے کہ جو کام ان کا زندگی میں بننا بھی ہوتا ہے وہ کام نہیں بن پاتا میں یہاں پر یہ آپ کو بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی پدائشی زائچے میں سیٹرن ناکس حالت میں پڑھا رہا تو آپ ان آدات کو چھوڑ دیں آپ خوش مزاج رہیں لوگوں میں گھلے ملیں زیادہ سے زیادہ سہر تفریح کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ معاملہ تیہ کریں تو سار ستی کچھ نہیں کہتی البتہ میں یہاں پر آپ کا زائچہ پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کے زائچے کے دسویں ہاؤس کے اندر مرکری وینس اور مارس ہیں یہ تری سٹارز آپ کے زائچے کے دسویں ہاؤس پلوٹو یہ زائچے کے بارویں ہاؤس میں چلے جائیں گے مطلب کہ یہ سٹارز آگے سے آگے جا رہے ہیں اور آپ کی زندگی کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہے ہیں لیکن جو بائی برت ویک پائیسز نہیں ان لوگوں کے لئے یہ بہتری بھی لے کے آرہے ہیں ان لوگوں کے معاملات میں یہ بہتر پیشرفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بہتر پوزیشن ملتی بھی نظر آ رہی ہیں مالی معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ گی اس لیے کہ آپ کے زائچے کا جو حاکم ستارہ مارس ہے یہ چار جنوری کو آپ کے زائچے کے الیونت ہاؤس میں آ رہا ہے یہ چار جنوری کو جس وقت آپ کے زائچے کے الیونت ہاؤس میں آ گا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے معاملات اچھے طریقے سے تیع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور مالی معاملات میں بھی آپ کی رکاوٹ دور ہوتی بھی نظر آئے گی مریک آپ لوگوں کے لیے امید جنوری کو ڈریکٹ ہوگا تو یہ آپ لوگوں کے لائی پارٹنر اور پارٹنر شیپ کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا یہ آپ کے گھریلو معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا لیکن چودہ جنوری کے بعد جس وقت مرکری آپ کے زائچے کے الیونت ہاؤس میں آئے گا آپ کے دوست یار جو بچپن کے ہیں وہ آپ کو ملتے وے نظر آئیں گے اور آپ کے کام رکھے وے بھی بنتے وے نظر آئیں گے اگر آپ بائے برت ویک پائیس نہیں تو اس مند کے اندر بہتر ڈویلپمنٹ ہونے جارہی ہے اس لئے کہ یورنس آپ کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں اس وقت تک رجت میں لیکن ستائیس جنوری کو یہ ڈریکٹ ہو جائے گا ستائیس جنوری کو یہ ڈریکٹ ہونے کی وجہ سے جو بائے برت ویک پائیس ہیں ان کے ذہنی معاملات میں تھوڑا بہت جن کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں جوپیٹر بھی ہے جو آپ لوگوں کی فیور کر رہا ہے جو آپ لوگوں کی امید و خواہشات کو بھی پورا کر رہا ہے جو آپ لوگوں کے ریلیشن کے معاملات میں بہتری لے کے آرہ رہا رہا اور سہرو تفریق کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آرہ وہ پائیس کے ٹویل ہاؤس میں اس منت میں آ رہے ہیں تو آپ لوگ جو بھی کام کریں وہ سوچ سمجھ کے کام کریں اس لئے کہ پلوٹو خفیہ ستارہ خفیہ ہاؤس میں آرہ تو آپ لوگوں کو معاملات جو بھی تیعہ کرنے ہیں وہ خفیہ انداز سے تیعہ کریں گے تو آپ کامیابی حاصل کرتے وے نظر آئیں گے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ